ہیلو اسٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسٹوڈنٹس ہم نے فرسٹ ویئر میتمیٹکس کے لاسٹ لیکچر میں ایکسرسائز 2.5 کا کوسچن نمبر 1 کیا تھا اور اس میں ہم نے سیکھا تھا ایکولون فارم آف امیٹرکس آج ہم کرنے کے لئے جا رہے ہیں لیڈیوز ایکولون فارم آف امیٹرکس کہنا تو نہیں چاہیے بٹھ کافی جو ٹیچرز ہیں وہ ریڈیوز ایکولون فارم کی ڈیفینیشن صحیح نہیں بتاتے وہ بتاتے ہیں کہ ریڈیوز ایکولون فارم جو ہے دراصل کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے کہ بچوں کا جو کونسپٹ ہوتا ہے وہ صحیح نہیں بتایا جاتا وہ بتاتے ہیں کہ ریڈیوز ایکولون فارم یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک میٹرکس ہو اور اس میں ون زیرو زیرو ہو پھر زیرو ون زیرو ہو پھر زیرو زیرو ون ہو بتایا یہ جاتا ہے کہ جی آپ کو جو پہلا ایلیمنٹ ہے میٹرکس کا وہ ہونا چاہیے ون اور ون کے نیچے زیرو زیرو ہو پھر دوسری رو میں جو پہلا ایلیمنٹ ہو یعنی کہ پہلا نون زیرو ایلیمنٹ ہو نون زیرو ایلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ زیرو کے بعد والا وہ ون ہو اس ون کے اوپر بھی زیرو ہو نیچے بھی زیرو ہو پھر تیسری رو میں جو نون زیرو ایلیمنٹ ہے یعنی کہ زیرو کے بعد والا یعنی کہ دیکھیں جیسے یہ لکھا ہے زیرو زیرو اس کے بعد پھر ون ہو اور ون کے اوپر زیرو ہو تو بھئی یہ ایڈنٹیٹی میٹرکس تو ہم اس کو کہیں گے یہ ایڈنٹیٹی میٹرکس ہوگا یہ ریڈیوز ایکولون فارم بھی ہے بٹ میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر سوال جو کہ ریڈیوز ایکولون فارم ہمیں دیا جا رہا ہے وہ ایسا ہو ضروری نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو آخری رو کے اندر بھی ون نظر آئے اور ہم کہیں کہ یہ ریڈیوز ایکولون فارم ہے میری اس بات کا مطلب کیا ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو بک کی ڈیفنیشن دکھاتا ہوں جو بالکل صحیح لکھی ہوئے اس کے بعد میں آپ کو کچھ اور بھی بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بک ہے آپ کی اوپر لکھا ہے ریڈیوز ایکولون فارم آف ایٹرکس کیا لکھا ہے پہلی بات تو یہ کہ ریڈیوز ایکولون فارم کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایکولون فارم ہو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایکزیمپل پہلی زیرو ون زیرو یعنی کہ جو پہلا ایلیمنٹ ہے نون زیرو یعنی کہ پہلی رو میں جو پہلا نون زیرو ایلیمنٹ ہے وہ ون ہو ون موجود ہے اب ریڈیوز ایکولون فارم میں کیا ہوتا ہے ون کے نیچے مطلب زیروز ہوں اور موں کے اوپر بھی زیرو ہوں اب کیونکہ یہاں پر جو پہلا نون زیرو ایلیمنٹ ہے رو ون کے اندر یہ ہے ہی ون تو اس لئے اب ہم اس کے اوپر نہیں جائیں گے بلکہ اس کے نیچے اسی طرح جو دوسری رو ہے اس میں دیکھی آپ کو ون نظر آ رہا ہے زیرو زیرو کے بعد اب اس ون کے اوپر بھی زیرو ہے اور ون کے نیچے بھی زیرو ہے بلکل صحیح ہے اور جو تیسری رو ہے اس میں آپ کو ون نظر آرہا ہے ون کے اوپر زیرو زیرو نظر آرہا ہے تو یہ بھی ریڈیوز ایکولن فارم کلائے گی لیکن میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ ریڈیوز ایکولن فارم آف و میٹرکس میں آپ کو انسر جو آئے گا وہ صرف آپ کو ون 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 نظر آئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے دیکھیں جو دوسری ایزیمپل ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں یہ بھی ریڈیوز ایکولن فارم ہے پہلی رو کیا ہے زیرو ون زیرو سکس یعنی کہ جو پہلا نون زیرو ایلیمنٹ ہے پہلی رو میں وہ ون ہے ون کے نیچے کیا ہے زیرو زیرو اس کا مطلب ہے ہنڈریٹ پرسن کریکٹ یہ ریڈیوز ایکولن فارم کی پہلی کنڈیشن پوری ہو گئی دوسری رو کیا ہے زیرو زیرو ون فری اب آپ دیکھیں ون کے اوپر بھی زیرو آ رہا ہے دوسری رو کی بات کر رہا ہوں ون کے اوپر بھی زیرو آ رہا ہے اور ون کے نیچے بھی زیرو آ رہا ہے بلکل صحیح ہے اب جو تیسری رو ہے یہ پوری کی پوری زیرو ہو گئی یعنی کہ اب یہاں پر تیسری رو میں ون ہے ہی نہیں اگر ون ہوتا تو دیفنیٹلی میں ون کے اوپر والے ایلیمنٹس کو زیرو زیرو بناتا لیکن کیونکہ تیسری رو میں جو آخری ایلیمنٹ ہے یعنی کہ تیسری رو کا پہلا بھی ایلیمنٹ زیرو ہے دوسرا بھی زیرو ہے تیسرا بھی زیرو چوتھا بھی زیرو اب کیونکہ چوتھا ایلیمنٹ ہے ہی زیرو اب زیرو کے اوپر تھری اور سکس ہے تو اب میں اس کو کچھ نہیں مرا ہوں گا یہ ایسا ہی رہے گا کیونکہ ایک پوری کی پوری رو زیرو ہو گئی ہے تو اس لیے یہ ریڈیوز ایکولن فارم ہے یعنی کہ میں آپ کو جب بتانا چاہ رہا ہوں میرا مقصد یہاں پورا ہو رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ریڈیوز ایکولن فارم کے اندر آپ کو صرف ون 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 ہی نظر آئے اگر کنڈیشن لگ رہی ہے ریڈیوز ایکولن فارم کی تو ون کے علاوہ بھی آپ کو ایلیمنٹ نظر آ سکتے ہیں تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی لیکن سمجھانا ضروری ہے ابھی جب میں کوئیشن سوال کرو ہوں گا تو وہاں پر بات اور کلیر ہو جائے گی اب دیکھیں یہ کہتا ہے کہ جو پہلی اس نے اگزیمپل دی 0 1 0 0 اور جو دوسرا میٹرکس ہے 0 1 0 6 یہ دونوں ہی ریڈیوز ایکولن فارم ہیں یہ صحیح بار لکھی ہوئے اب آجیں نیچے اب کہتا ہے بٹ 0 1 0 3 0 0 1 2 0 0 0 4 یہ ایکولن فارم نہیں ہے کیوں؟ ابھی چیک کرتے ہیں پہلی رو میں جو پہلا نون زیرو ایلیمنٹ ہے 1 1 کے نیچے 0 0 بلکل صحیح ہے یہ بات جو ہے وہ صحیح ہو گئی ہے ریڈیوز ایکولن فارم کے لحاظ سے دوسری رو میں جو پہلا نون زیرو ایلیمنٹ ہے وہ 1 ہے بلکل صحیح ہے 1 کے اوپر بھی 0 ہے 1 کے نیچے بھی 0 ہے زبردست اور تیسری رو میں جو پہلا نون زیرو ایلیمنٹ ہے وہ 4 ہے اس کو 1 ہونا چاہیئے تھا لہٰذا یہ ایکولن فارم نہیں ہے اسی طرح جو دوسرا میٹرکس ہے 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 یہ بھی نہیں ہے ریڈیوز ایکولن فارم کیوں نہیں ہے پہلی رو کا جو پہلا نون زیرو ایلیمنٹ ہے وہ 1 ہے 1 کے نیچے 0 0 0 آگا ہے بلکل صحیح ہے لیکن دوسری رو کا جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ 3 ہے اس کو یہاں پر 3 نہیں ہونا چاہیئے تھا یہاں ہونا چاہیئے تھا 1 اور پھر اس کے بعد 1 ہوتا اور پھر اس 1 کے اوپر 0 ہوتا اور 1 کے نیچے 0 ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں یہ ریڈیوز ایکولن فارم ہے لیکن ابھی یہ نہیں ہے تو یہ جو میں نے تھوڑی سی بات لمبی کر دی اس میں آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ رٹہ نہیں ہے کہ ریڈیوز ایکولن فارم کے انتر آپ کو صرف 1 1 1 نظر آیا ہے یہ بات غلط ہے ریڈیوز ایکولن فارم کی کنڈیشن اگر پوری ہو رہی ہے اور 1 نہ بھی ہو جیسے یہ اوپر والا میٹرکس ہے 0 1 0 6 0 0 1 3 0 0 0 0 تب بھی وہ ریڈیوز ایکولن فارم ہوتی ہے اب مزید سمجھنے کے لیے ہم کوششن سٹارٹ کرتے ہیں اچھا ایک بات اور کچھ اگزیمپلز میں نے اور بھی لیئے ہیں انٹرنیٹ سے دیکھئے دیفنیشن آف ریڈیوز رو ایکولن فارم یہ میں نے ایک ویب سائٹ یوز کری ہے اس ویب سائٹ کے در دیکھیں ڈیفنیشن کا لکھی ہوئے we say that a matrix is in ریڈیوز ایکولن فارم if and only if it is in رو ایکولن فارم یعنی کہ کوئی بھی میٹرکس جو ہے وہ ریڈیوز ایکولن فارم کرائے گا صرف اور صرف اس وقت جب وہ ایکولن فارم ہوگا اور سارے کے سارے elements جو ہوں گے leading element وہ 1 ہوں گے اور 1 کے اوپر اور 1 کے نیچے جو ہے آپ کو 0 0 نظر آنا چاہیے جیسے مثال کے طور پر یہ ایک matrix ہے 1 5 0 0 0 1 0 0 یہ ایک ریڈیوز ایکولن فارم ہے کیوں پہلا element 1 ہے requirement پوری ہوگئی 1 کے نیچے 0 0 نظر آنا چاہیے آ رہا ہے دوسری row کا جو پہلا non 0 element ہے وہ 1 ہے کیونکہ 0 0 کے بعد 1 ہے اب اس 1 کے اوپر بھی 0 آنا چاہیے 0 ہے 1 کے نیچے بھی 0 آنا چاہیے 0 ہے لہٰذا یہ reduce current form ہے اب دیکھیں اس میں 5 ہے لیکن کیا مطلب ہے کہ اس 5 کو 1 بنانے کی ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ 5 کے نیچے تو 0 0 ہے 1 ہے ہی نہیں 1 ہوتا تو ہم اس 5 کو 0 بناتے نا بیٹا اب ہم چلتے ہیں ایک اور example کی طرف یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو ہے اسی طرح یہ example دیکھیں 1 0 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 یہ reduce current form ہے کیوں کیونکہ دیکھیں پہلا element جو ہے پہلی رو کا وہ 1 ہے 1 کے نیچے 0 0 ہے دوسری رو کا جو پہلا element ہے وہ 1 ہے 1 کے اوپر بھی 0 ہے 1 کے نیچے بھی 0 ہے اور تیسری اور چوتھی رو تو ہے پوری کی پوری 0 لہٰذا یہ reduce current form ہے اب دیکھیں اس کے اندر 7 نظر آ رہا ہے پہلی رو میں آخری میں لیکن یہ reduce current form ہے یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ it is not necessary that in reduce current form all non-zero elements must be 1 یہ غلط بات ہے ایک اور matrix دیکھیں the identity matrix یہ reduce current form ہے یعنی کہ every identity matrix جو آئی ہوتا ہے وہ reduce current form ہوتا ہے چلی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں exercise 2.5 question number 2 یہاں سے آپ کو بات مزید اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ یہ آگیا جانب question reduce the following matrices into reduce current form using elementary row operations یہ ہم لے رہے ہیں part number 1 part number 1 ہے جناب 3 4 7 5 1 6 4 5 3 یہ ایک matrix ہے پہلا کیا ہے ہمارے پاس reduce current form بنانے کا کہ جو پہلا non zero element ہو پہلی row میں وہ کیا ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے one ہمارے پاس کیا ہے three اب ہم کیا کریں اس کو ہم کیسے بنائیں تو اگر ہم یہ آپ کے پاس row one ہے یہ آپ کے پاس row two ہے یہ آپ کے پاس row three ہے تو اگر میں row one میں ایک operation کروں کیا operation کروں کہ میں row one کے اندر میں row one کے اندر جو ہے وہ دال دوں وہ row one میں دال دوں minus one into row two یا پھر لکھ دیں row one minus row two بات ایک ہی ہے تو اب دیکھیں کیا ہوگا یعنی کہ row one کا ہر element row two میں سے minus ہو جائے گا یعنی کہ چار میں سے تین نکال دیں ون میں سے پانچ نکال دیں پانچ میں سے چار نکال دیں صحیح جناب یا پھر آپ یہ بھی لیس سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ کر دیں کہ row two میں سے row one minus کر رہے یعنی کہ operation r one میں کر رہے ہیں تو چار میں سے اگر آپ row two میں سے row one نکال لیں تو چار میں سے تین نکال لیں چار میں سے تین گیا ایک ایک میں سے پانچ گیا minus چار پانچ میں سے چار گیا ایک اور row two اور row three اس میں کوئی تبدیدی نہیں آئی ہے تو یہ پہلا کام ہم نے کر لیا کہ پہلی row کا جو پہلا نوم zero element ہے وہ ہم نے one ملا لیا اب اس one کے نیچے مجھے zero zero نظر آنا چاہئے سارے کام چھوڑ دیں اب صرف target کیا منانے کہ مجھے اس one کے نیچے zero zero نظر آنا چاہئے ورنہ پھر ہمارا کام نہیں ہوگا کیسے zero zero نظر آئے گا اب میں operation کروں رو two کے اندر اور کیا operation کروں میں رو two کے اندر کہ میں four r one row two میں دال دوں گا دیکھئے کیسے دال گا تو operation کہا ہو رہے row two میں تو row one ایسے لکھ دیں گے one operation ہو رو one کے ہر element کو minus four سے multiply کر رو two میں ڈال دیں minus four one minus four minus four plus four یہ ہو جائے zero پھر minus four کو minus four سے multiply کریں گے تو plus sixteen آئے گا plus sixteen میں one ڈال لیں گے تو یہ plus seventeen ہو جائے گا پھر minus four کو plus one سے multiply کریں minus four minus four میں plus five ڈال گے تو one آجائے گا صحیح جناب اچھا اب ہم row three میں operation کر لیتے ہوں رو three میں بھی کیونکہ مجھے seven کو بھی zero بنا جائے تو کیا کریں r three minus seven r one تو one کو ہم seven سے minus seven سے multiply کریں minus seven minus seven میں plus seven ڈال گے تو یہ zero آجائے گا پھر ہم minus seven کو minus four سے multiply کریں گے plus 28 plus 28 میں 28 کے اندر 6 ڈال گے تو یہ آجائے 34 پھر ہم minus seven کو one سے multiply کریں minus seven minus seven مطلب ڈال گے آجائے minus four یہ دیکھیں جناب یہ ہماری requirement پہلی requirement پوری ہو گئی ہے کہ پہلا element one آگیا اور one کے نیچے zero zero کام ختم ہو گیا اب دوسری row کا جو پہلا element ہے وہ آپ کو کیا نظر آرہا 17 اب اس 17 کو one بنانا جب تک یہ 17 one نہیں بنے گا بعد نہیں بنے گی اب یہ 17 one کیسے بن سکتا ہے پوری row 2 کو آپ divide کر 17 سے تو جب آپ پوری row 2 کو divide کریں 17 سے تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا row 1 تو ایسی آجائے 1 minus 4 1 0 upon 17 0 17 upon 17 1 1 upon 17 1 upon 17 0 0 اور minus 4 یہاں تک پہنچ گیا اب دوسری row کا جو پہلا element ہے وہ 1 آگیا اب مجھے اس 1 کے اوپر بھی 0 چاہیے اور اس 1 کے نیچے بھی 0 چاہیے تو اب اس 1 کے اوپر اگر 0 بنانے تو operation کہا ہوگا row 1 کے اندر اور کیا operation ہوگا row میں row 1 میں دال دوں کیا دال دوں 4 سے multiply کر دوں row 2 کو کیونکہ جب میں 4 کو 1 سے multiply کروں گا plus 4 آجائے گا اور plus 4 میں جب میں minus 4 دال گا تو 0 آجائے گا تو دیکھئے دوسری row کا element ہے 0 0 کو 4 سے multiply کریں 0 تو یہ 1 تو 4 پلس 4 میں minus 4 دال لیں گے تو یہ آجائے گا 0 پھر 1 upon 17 کو 4 سے multiply کریں گے تو یہ لکھتے دوں 4 into 1 upon 17 تو یہ ہو جائے گا 4 upon 17 اور 4 upon 17 جب آپ 1 دال لیں تو 17 1 17 17 پلس 4 تو 21 upon 17 خبرائے نہیں کریں upon کی sign دیکھ وہ خود بخود set ہو جاتی ہے دوسری row ایسی آگئی 0 1 1 upon 17 0 34 minus 4 اب دیکھیں دوسری row کا جو پہلا element ہے وہ 1 ہے 1 کے اوپر بھی 0 آنا چاہیئے 1 کے نیچے بھی 0 آئے 1 1 کے اوپر تو 0 آگیا لیکن 1 کے نیچے 0 اب ہمیں operation کرنا ہے R3 کے اندر دالتے ہیں – 34 R2 تو یہ پوری چیز کیا ہو جائے گی؟ پہلی row ہمارے پاس 1 0 21 upon 17 0 0 1 1 upon 17 اور اب آجائیں row 3 کے اوپر 34 کو 0 سے multiply کریں گے 0 0 میں 0 ڈال دیں گے 0 آ جائے گا – 34 کو 1 سے multiply کریں گے – 34 – 34 ڈال دیں گے اور – 3 ڈال دیں گے – 36 – 34 – 35 – 35 – 36 – 36 گیا ایک اور ایک میں سے پانچ گیا مائنس چار پانچ میں سے چار گیا ایک اور چار ایک پانچ ساتھ چھے تین ایسی ہی آگیا. اس کے بعد دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے چار کو آر 원 سے ملٹیپلائی کر کے اس میں ڈال دیا رو ٹو میں تو مائنس فور پلس فور زیرو اور مائنس فور میں مائنس فور کو مائنس فور سے ملٹیپلائی گیا پلس سکسٹین پلس سکسٹین پلس ون سیونٹین ہو گیا نو مسٹیک مینس فور کو ملٹیپل آئی گیا ون سے تو مینس فور آگیا اور مینس فور میں سے مینس فور کے اندر جب آپ نے پلس فائیو دالا تو ون آگیا یعنی کہ مینس فور ون جا مینس فور مینس فور پلس فائیو یہ ون ہو گیا یہاں تک تو سب کچھ بلکل صحیح ہے اور پھر ہم نے ہاتھ کے ہاتھ کیا کیا تھا کہ آر تھوڑی کے اندر مینس سیون آر ون دالا تھا تو یہ اس کو بھی چیک کر لینا تو ہمارے پاس یہ آگیا جناب سیون منزہ سیون مینس سیون پلس سیون سیرو اور مینس سات اور چار کتنا ہوتا ہے مینس پلس اٹھائیس اٹھائیس میں جب ہم نے چھے دالا تو کتنا آگیا چونتیس آگیا پھر مینس سیون کو ہم نے ملٹیپلائی کیا پلس ون سے مینس سیون مینس سیون نے پلس چھوڑی دالا یہاں تک کوئی مسٹیک نہیں ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس کے بعد ہم نے جناب پوری رو ڈو کو سیون ٹین سے ڈیوائیٹ کیا تو ون مینس فور ون آ گیا زیرو سیون ٹین اپون سیون ٹین ون اور ون اپون سیون ٹین ون اپون سیون ٹین آ گیا اور زیرو چونتیس ہو Kan اوھو اور مینس فور ایسے یہ آ گیا پھر ہم نے کیا کہ جناب کہ رو ون کے اندر اپریشن کیا R1 پلس 4R2 کر دیا تو 0 آ گیا 4 بنزا 4 منس 4 0 اور 1 upon 17 کو 4 سے ملٹیپلائے کیا تو 4 upon 17 آ گیا اور 4 upon 17 کے اندر 1 دالا تو 21 upon 17 آ گیا اور 011 upon 17 034 اور منس 4 ایسے ہی آ گیا پھر ہم نے کیا کیا جناب R3 میں آپریشن کیا R3 میں ہم نے کیا کیا R3 minus 34R2 کر دیا تو ہمارے پاس کیا آ گیا 1021 upon 17 ایسے ہی آ گیا اور 011 upon 17 ایسے ہی آ گیا اور ہم نے کیا کیا جناب 34 into 0 0 میں 0 دالا 0 34 34 34 کے اندر ہم نے یہ دالا تو ہمارے پاس آ گیا 0 اور اس کے بعد ہم نے 1 upon 17 کو minus 34 سے multiply کیا تو یہ آ گیا جناب minus 2 اور minus 2 میں minus 4 دالا تو جناب یہ آ گیا minus 6 اب ہمیں کیا چاہیے اب ہمیں چاہیے اس minus 6 کو یعنی کہ جو رو 3 ہے اس کا جو پہلا element ہے minus 6 اس کو 1 بنانا ہے اب اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ r3 پوری r3 کو minus 6 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو 1 0 0 21 upon 17 اور 0 1 1 upon 17 اور 0 0 minus 6 upon minus 6 ہو جائے گا 1 یہ آ گیا جناب اب پہلی رو کا پہلے element 1 آ گیا زبردست دوسری رو کا دوسرا element 1 آ گیا زبردست تیسری رو کا تیسرا element 1 آ گیا زبردست لیکن اس 1 کے اوپر بھی مجھے 0 0 نظر آنے چاہیے اگر 0 0 نظر نہیں آئے گا تو پھر یہ reduce equal and form نہیں ہوگی اب 0 0 کیسے آئے گا اس کے لئے زہر سی باتیں ہم row 3 پہ operation کریں گے کیسے operation کریں گے کہ row 3 کو row 2 میں operation کر رہے ہیں اور ہم کریں گے کیا کہ row 2 کے اندر row 2 کے اندر کیا ڈالتے ہیں minus 1 upon 17 ہے تو 0 ڈالنے کے لئے minus 1 upon 17 r 3 کر دیں دیکھیں اب کیا ہوتا ہے یہ آگیا ہے جناب ہمارے پاس 1 0 0 اور 0 21 upon 17 1 upon 17 کو 0 سے multiply کریں اور ڈالیں گے تو 0 ہی آ جائے گا اور minus 1 upon 17 کو 1 سے کریں گے اور اسے plus 1 upon 17 ڈالیں گے تو 0 آ جائے گا تو جناب 0 یہ آگیا ہے 1 آخری چیز اس 21 upon 17 کو بھی 0 کرنا ہے میں چاہتا تو وہیں کر دیتا لیکن operation ہوگا r 1 کے اندر اور کیا operation ہوگا r 1 کے اندر کہ ہم r 1 میں ڈال دیں گے minus 21 upon 17 r 3 تو جناب 1 ایسی آ جائے گا 0 ایسی آ جائے گا اور 1 کو جب minus 21 upon 17 70 فلائے کریں گے تو minus 21 upon 17 آ جائے گا اور اس میں آپ plus 21 upon 17 ڈالیں گے تو 0 آ جائے گا پھر ہمارے پاس ایک میں نے چھوٹ اسی mistake ہوئی ہے یہ میں نے غلطی سے اس کو 0 کر دیا تھا جبکہ یہ پہلے سے 1 لکھا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ میں نے غلطی سے 0 کر دیا تھا تو یہ 1 ہی ہے تو جناب یہ آگیا ہمارے پاس 0 1 0 0 0 1 یہ آگئی آپ کے پاس reduce equal on form پہلا ایلیمنٹ 1 1 کے نیچے 0 0 دوسرا ایلیمنٹ 2 0 کا 1 1 کے اوپر بھی 0 نیچے بھی 0 تیسرا ایلیمنٹ 1 1 کے اوپر جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں ان کی جگہ پر 0 نظر آنا چاہیے لیکن جو میں نے آج آپ کو سکھایا ہے جو میں اگلی کلاس میں مزید دو پارٹ دکھا ہوا کر کے دکھا ہوا اس میں ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ کو reduce equal on form کے اندر صرف اور صرف 1 نظر آئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو سٹوڈنٹس یہ تھی ہیں ہماری آج کی کلاس جس میں میں نے آپ کو reduce equal on form سکھانے کی کوشش کرئیے امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سمجھ میں آیا ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ hundred percent سمجھ میں آیا ہوگا لیکن انشاءاللہ کافی سارا concept clear ہوا ہوگا اگلی کلاس کے اندر مزید دو پارٹس بھی کرواؤں گا آپ سب سے درخواست ریکویسٹ ہے کہ کائنڈی میرے چینل کو subscribe کریں اور جب بھی چینل کو subscribe کریں تو bell icon کو ضرور press کریں کیونکہ جب آپ bell icon کو press کرتے ہیں تو آپ کو notification فوراں مل جاتا ہے میری ویڈیو سکور زیادہ سا لائک کریں subscribe کریں اپنے دوستے